موسیقی سیکرز آف نولیج میں آپ سب کو خوشان دید ناظرین ہم مانے یا نہ مانے لیکن یہ حقیقت ہے کہ کرونا وائرس پوری دنیا کے لیے بلا بن کر ابر رہا ہے تا دمے آواز بندی دنیا میں اب تک ساڑھے اٹھتیس لاکھ سے زیادہ لوگ بیمار ہو چکے ہیں اور تین لاکھ کے قریب لوگ موت کی وادی میں پہنچ چکے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں کرونا وائرس گیر معمولی نقصانات و واقعات کا سلاب لے کر آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ گیر معمولی فوائد بھی دنیا کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے سیکرز آف نولیج کے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کرونا کے احسانات جو اس نے اس زمین پر کیے ہیں ان سب کا تذکرہ آپ سب کے سامنے پیس کریں گے اور جہاں رکھئے گا کہ ویڈیو کے دوسرے اور آخری حصے میں ان تمام حقائق کو عداد و شمار کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت ہی اہم سوال جن میں یہ سوال کہ آج کل پاکستان میں گرمی کی انتہا کا موسم ہے لیکن گرمی کیوں نہیں پڑ رہی ہم اس کا جواب اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہماری استعداء ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے ہلکہ احباب میں آپ وہ واحد شخص ہوں گے جو کہ کرونا وائرس کو منفرد اور فوائد کی نظر سے بھی دیکھ رہا ہوگا آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سیکرز آف نالج چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن میں آل کے بٹن کو پریس کریے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سیکرز آف نالج کے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیسویں صدی کو اجادات کی صدی کہا جاتا ہے لیکن جہاں بیسویں صدی میں انسان کو نت نئی اسائشیں فراہم ہوئی ہیں وہاں پر انسانیت اور ماحول میں بہت سے بگاڑ بھی پیدا ہو چکے ہیں جن میں سر فہرست آلودگی یعنی پولیوشن ہے اور اس کے بعد عبادی کا بے جا بے ترتیب انداز میں فیلاؤ ہے اور ہم انسانوں نے قدرتی ماحول کو بے دردی سے تباہ کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اقوام مدحدہ کے عداد و شمار کے مطابق انیس سو اکیاون میں پہلی مردم شماری میں دنیا کی عبادی دو ارب اٹھاون کروڑ تھی جبکہ دوہزار بیس میں یہ عبادی سات ارب اکہتر کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح جدیدیت کی خواہش نے ہمیں قدرت سے دور کر دیا ہے اور گندگی کی بھی ایک جلک ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہم انسان ایک سال میں اسری لاکھ ٹن پلاسٹک سمندر میں پھینکتے ہیں جس سے ہزاروں سمندری حیاتیات متاثر ہو جاتی ہیں اور سبزہ یعنی جنگلات اور درکتوں کے بے جا کٹاؤ کی وجہ سے کمی واقع ہوئی ہے پڑھ رہا ہے اور گلوبل وارمنگ اس وقت اگروج پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی گلیشئرز بڑی تیزی سے پگل رہے ہیں اور سمندر کا نیول اوپر اٹھ رہا ہے اور کچھ سائنسی تحقیقات یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر اسی انداز سے درجہ حرارت زمین کا بڑھتا رہا یہ برف کے تمام گلیشئرز پگل کر ایک دن زمین کو ناظرین اس ویڈیو میں اب تک ہم نے ان مسائل کی بات کی ہے جو کہ کرونا وائرس کی آمد سے پہلے اس دنیا کو درپیش تھے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی آمد کے بعد موڈزہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کرونا سے پہلے ہماری ہوا بہت گندی تھی ہوا کے اس گند نے پچاس سال سے بڑے تمام لوگوں کو بیمار کر رکھا تھا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے قرائے ارض کا پولیوشن انڈیکس نیچے آ گیا ہے لہٰذا مریض اٹھ اٹھ کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے قرائے ارض کا پولیوشن لیول پچاس فیصد نیچے آ گیا ہے اور اب اگر کوئی شخص چاند پر کھڑا ہو کر زمین کی طرف دیکھے تو وہ دور بین کے بغیر سات برے آزموں کو الگ الگ دیکھ سکتا ہے وہ زمین کی حرکت بھی نوٹ کر سکتا ہے اور سوتے جاگتے شہروں کا بھی اندازہ کر سکتا ہے کرونا اور گلوبل لوگ ڈاؤن زمین کو انیس وی صدی میں لے گیا ہے فضا دل گئی ہے اور ہواوں میں سبزے کی مہک واپس آ چکی ہے اور یہ کوئی چھوٹا مورزہ نہیں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک مہینے میں امواد کی شرح میں ستر فیصد کمی آ گئی ہے کیوں؟ کیونکہ دنیا میں موت کی دس بڑی وجوہات ہیں دل کے امراض کینسر ایکسیڈنٹس سانس کی بیماریاں دورے آلزائمر شوگر انفلوینزا گردوں کے امراض اور خودکشی دوہزار انیس میں ان دس وجوہات سے سات کروڑ بامر لاکھ لوگ فوت ہوئے ان میں سے آدھے بزرگ تھے قرآن عرض پر روز ڈیڑھ لاکھ لوگ مرتے ہیں لیکن پھر کرونا آیا اور شرح امواد میں کمی واقع ہو گئی امواد میں کمی کی اب تک تین بڑی وجوہات سامنے آئی ہیں پہلی وجہ پولیوشن ہے خودکشی اور ایکسیڈنٹ کے علاوہ امواد کی باقی آٹھوں وجوہات کے پیچھے محول یاتی آلودگی تھی گاڑیاں فیکٹلیوں کا دھومہ گلاس ہاؤس افیکٹ ساڑھے سات ارب لوگوں کی گروزانہ کی مومنٹ اور جنگلوں کی کمی نے فضاء میں آلودگی پھیلا رکھی تھی یہ آلودگی سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتی تھی اور ہم بیمار ہوتے چلے جاتے تھے ناظرین یاد رکھئے گا ہماری ہوا میں دو قسم کی آلودگیاں ہوتی ہیں بادنوں کے نیچے کی آلودگی اور بادنوں کے اوپر کی آلودگی بادنوں سے نیچے کی آلودگی بارش سے کم ہو جاتی ہے جبکہ بادنوں سے اوپر کی آلودگی کی واحد وجہ ہوائی جہاز ہیں دنیا میں روزانہ تین لاکھ جہاز اڑتے ہیں فضاء میں سب سے زیادہ پولیوشن یہ جہاز پھیلاتے تھے اور یہ پولیوشن آندھی طوفان اور بارش سے بھی قتم نہیں ہوتی تھی وجہ یہ بادنوں سے اوپر ہوتی تھی اور اس نے زمین کی پوری فضاء تباہ کر دی تھی کرونا کی وجہ سے ائر ٹریفک بھی بند ہو گئی اور زمینی ٹریفک بھی فیکٹریوں کا دھما اور اور انسانی مومنٹ کا پولیوشن بھی کم ہو گیا چنانچہ ہماری جسمانی شکست و ریکھت میں کمی آ گئی مہرین حسد کو انسان کا سب سے بڑا جذبہ سمجھتے ہیں ہم دوسروں کو جلانے اور چڑھانے کے لیے پھانسی تک چڑھ جاتے ہیں یہ حسد امواد کی تیسری بڑی وجہ تھی ہم دوڑ دوڑ کر تھک تھک کر مر رہے تھے لیکن پھر کرونا آیا اور دوڑنے اور دوڑنے والوں کو دیکھ کر دوڑنے والے دونوں رکھ گئے ریس بند ہو گئی ہم سب سہم کر اپنے اپنے گھروں میں کرنٹی نہ لینے پر مجبور ہو گئے یوں حسد کا لیول یک دم نیچے آ گیا چنانچہ ہم اگر دیکھیں تو پولیوشن کم ہو گیا ہم نے خوراک بھی کم کر دی چائے کھانے کافی ہاؤسز بیکریان ریسٹوران اور شراب کھانے بند ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں کا کھانا بھی کھانے لگے اور ہم نے ایک دوسرے سے حسد کرنا بھی بند کر دیا کیوں کیونکہ محل والا ہو یا کوٹری والا دونوں ہی اندر بند ہیں اور ایک اہم فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس نفسہ نفسی کے عالم میں ہم لوگ چیریٹی اور فلا سے دور چلے گئے تھے انسان انسان کے درد سے ناواقف ہو گیا تھا اور یہ حقیقت ہے انسان جب کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو اس کی قوت مدافت میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے کرونا نے ہمیں کام اور دفتر کے سٹریس سے بھی نکال دیا اور ہمیں دوسرے انسانوں کے قریب بھی لے آیا چنانچہ دنیا میں شرائع امواد کم ہو گئی اور یہ کرونا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے دنیا یقیناً جلد یا بدیر کرونا وائرس کے خطرے سے نکل آئے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ اوزون کی تیہ زمین کی تیہ سے پندراتہ پچپن کلومیٹر اوپر ہوتی ہے اور یاد رہے کہ یہ تیہ رب زلجلال نے اس زمین کو بسنے لائق بنانے کے لیے بنائی ہے یہ ایک حفاظتی آلہ کے طور پر بچھائی گئی ہے کیونکہ سورج کی خطرناک اور تابکار شواؤں کو زمین پر آنے سے یہی تیہ روکتی ہے اوزون کی تیہ جو کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پھڑ چکی تھی اب برنا شروع ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت کم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی اہم سوار جو آج کل ہر زبان پر زدہ عام ہے کہ اس سال گرمی ابھی تک کیوں کم پڑ رہی ہے اور ناظرین ہم بتاتے چلیں یہ اوزون کی تیہ جو کہ بھر رہی ہے اور دنیا کا درجہ حرارت کم ہو رہا ہے یہ اس کے اس رات دنیا پر نظر آ رہے ہیں کیونکہ تادمِ آواز بندی سات میئی دوہزار بیس تک ہم پاکستانی رات کے وقت باہر سہن یا چھتوں پر نہیں سو سکتے کیونکہ رات کو اندر کمروں میں بھی پنکھوں کے رجز سردی محسوس ہوتی ہے جبکہ اس سے پہلے ہم مارج کے اینڈ یا اپریل کے سٹارٹ میں رات کو سہن یا چھتوں پر چڑھ کر سوتے تھے جبکہ آج کر رات کو درجہ حرارت اتنا ہوتا ہے کہ ہم باہر سہن یا چھتوں پر نہیں سو سکتے اور باز مہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سال گرمی بھی کم پڑے گی اور بارشیں بھی زیادہ ہوں گی اور دو بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں پہلا واقعہ پاکستان میں سیالکوٹ کے شہر میں رونما ہوا ہے سیالکوٹ میں پہلی بار سیالکوٹ کی عوام نے مقبوضہ کشمیر کی وادیوں کا نظارہ کیا ہے یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فضاء کتنی دھل چکی ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور نظارہ یعنی ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے شہر جالندر میں دیکھنے میں آیا ہے وہاں پر جالندر شہر کی چھتوں سے لوگوں نے کوہ ہمالیہ کو دیکھا ہے کوہ ہمالیہ کا سلسلہ جالندر شہر سے تین سو کلومیٹر دور ہے اور یہ نظارہ قریباً تیس سال بعد دیکھنے کو ملا ہے سو سیکرز آف نالج کے دوستو اس وڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ اکس ہوتا ہے کہ جہاں پر کرونا نے اس دنیا پر کہر برپا کیا ہے تو دوسری طرف یہ زمین اور انسانیت کا سب سے بڑا محسن بن کر بھی اور اب تک کی معلومات کے مطابق اس کائنات میں یہ زمین ہی واحد دنیا ہے جہاں زندگی ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری دنیا نہیں جہاں بنین و انسان نکل مکانی کر سکے اسی زمین پر ہم ٹھہر سکتے ہیں چاہے ہم یہاں رہنا پسند کرے یا نہیں اسی زمین پر ہمیں رہنا ہے چاہے ہم صحت من محول میں رہ کر زندگی سے لطف اندوز ہوں یا گیر صحت من محول میں رہ کر تڑپ تڑپ کر مریں اس وقت یہ دنیا گیر ارادی طور پر ایک مختلف تجربے سے گزر رہی ہے لیکن اجاد رہے کرونا نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ محول یاد کا تحفظ اس قدر اہم معاملہ ہے کہ اسے قومی سلامتی کے شعبے میں شامل کرنا ہوگا کیونکہ قدرتی وسائل کا دفاع ملکی سرحدوں کی طرح اہم ہے اگر یہ قدرتی وسائل ہی نہ رہے تو ہم کس چیز کا دفاع کریں گے